بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب فرملی میمبر بلکم ٹو ہنالیشیز بلوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میلے لئے دعا کرتے ہوں گے میں بھی آپ کے لئے دعا کرتی ہوں ڈیلی کوکنگ میں آج میں بنانے جا رہی ہوں ڈال چاول تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے یہ درمیانے سا اس کا ایک پیاز ایک ٹیماتر یہ دھنیا پودینے کا پیسٹ لسن اور یہاں پہ یہ مسالہ نمہ کھلدی یہ دو کپ چنے کی ڈال اور یہ ہمارا کوکنگ آئل ڈال جو ہیں ہم برکل سادی بنائیں گے کیونکہ ہم چاول کے ساتھ بنا رہے ہیں اس میں کوکر میں ہم ایک بڑا چمچ جو ہے بھر کے آئل ڈالیں گے اور اس میں پیاز براؤن کریں گے پھر ساتھ ٹیماتر اور ہرہ مسالہ ڈال کے اس کو فرائی کریں گے تو آپ کو ریسیپی دکھاتے ہیں میں نے یہ ایک چمچ آئل ڈال لے ٹھیک ہے اب اس میں پیاز ڈالتے ہیں اور اس کو بھونتے ہیں یہ ہم نے اس میں پیاز ڈال دیا ہے اب ہم اس کو پیاز کو بھون دیں یہ پیاز کے ساتھ میں نے لسن بھی ڈال دیا ہے اب پیاز کو لسن کو تھوڑا سا گولڈن براؤن کریں گے اس کے بعد ٹیماتر ڈالیں گے جب تک لسن اور پیاز گولڈن براؤن ہوتا ہے آپ چینل کو سبسکرائب کریں بیال آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کے نوڈفیکیشن آپ تک پہن سکے شیئر کریں گے تو مجھے بہت ہوشی ہوگی اور اپنے دوستوں کو کہیں گے کہ وہ میری چینل کو لائک سبسکرائب اور آکے شیئر کریں تو میں آپ کے لئے اور زیادہ دعا کروں گی کیونکہ مجھے آج بھی آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہ دیکھیں ہمارا پیاز براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں ٹیماتر اور جو ہمارے پاس ہرا مسالہ تھا دھنیا پدینے کا پیسٹ وہ اس کے اندر ڈالتے ہیں اب ہم اکھو دھین دیں ابھی ٹیماتر کو گلانے ساتھ اس کو بھوم دے رہیں گے جیسے ہی جماعتر دل جائیں گے تو ہم اس نے مسالہ ڈالیں گے یہ میرا مسالہ سی طریقے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے یہ ہلڈی، نمک اور نان مسالہ اس کو ایک منٹ تک اور بھونیں گے اسے اس میں دار ڈالیں گے یہ دیکھیں دیئر فالوئرز مسالہ بھون چکے ہیں اب اس میں چینے کی دار ڈالیں گے اور اس کو دو سے تین منٹ تک بھونیں گے یہ چینے کی دال جو ہے میں نے پکانے سے بیس منٹ پہلے نیم جرم پانی میں بھگو کے رکھتی تھی یہ دیکھیں ویورز دال اچھی طریقے سے بھون چکی ہے اب اس میں میں تین گلاس پانی ڈال کے ککر کو بند کر دوں گی میں تین گلاس پانی ڈال رہی ہیں کیونکہ یہاں کوئٹا میں چیز تھوڑی دیر سے پکتی ہے آپ پانی کا حساب اپنے حساب سے رکھئے گا یہ دیکھیں میں نے ککر بند کر دیا ہے اب اس کو تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ تک میں پکنے کے لیے چھوڑوں گی کیونکہ یہاں چیز دیر سے پکتی ہے آپ ٹائم کا اندازہ اپنے حساب سے رکھئے گا اب یہاں ہم ساتھ ساتھ بنا رہے ہیں چاول چاول کے لیے میں نے پانی عبالنے کے لیے رکھا ہے اس میں میں نمک اور تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالوں گی اور اس میں ہم اپنے چاول بوائل کریں گے اس میں میں نے دو کپ چاول اُبالے ہیں تو اسی حساب سے پانی لیا ہے اور دو چمچ اس میں میں نے نمک ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون جو ہے میں نے اس میں کرم مسالہ ڈالا ہے اب اس پانی کو اچھی طریقے سے اُبالیں گے پھر جو پانی اُبالنا شروع ہو جائے گا تو اس میں یہ پہلے سے بھگوئے وے چاول ڈالیں گے اگر آپ چاہیں تو اس میں ایک دو کترے سرکے کی بھی ڈال سکتے ہیں اسے چاول جو ہے نا وہ اچھے کھلے کھلے رہتے ہیں اور چھپکتے نہیں ہیں یہ اس میں میں سرکے کی دو کترے ڈال رہی ہیں یہ پانی میں اب ہم چاول ڈالنے لگے ہیں اور چاول کو اُبالیں گے یہ اب ہم چاول کو پکھنے دیں گے اور چاول میں ایک کنی چھوڑ دیں گے پھر اس کو پانی چھان کے اس کو دم لگیں گے یہ دیکھیں کہ ہمارے چاول بوائل ہو چکے ہیں اب میں اس کو چھانتے ہوں چھانتے بھی آپ کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ پہنگ رہتے چھاننا پڑے گا تو گرم ہے یہ میں نے چھوڑ کو چھان گیا چھان کے دوبارہ دشکی میں ڈالا ہے اور اس کے پر ہلکا سا گرم مسالہ چھوڑا ہے اب اس کو ہم دم پر لگائیں گے پان سے ساتھ منٹ پر اس کے بعد آپ کو دال چاول دھونا دکھائیں یہ دیکھیں موبرز ہماری چاول دم ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے تڑکا بنایا ہے چھانے کی دال کے لیے اس پر میں نے زیرہ گرم مسالہ اور کٹی ہوئی لالمرچ سابت لالمرچ جب تھوڑے سا فرائے ہو جائے گا تو اس کو چھانے کی دال میں مکس دیں گے یہ دیکھیں ہمارا تڑکا تیار ہو گیا ہے اب اس کو میں دال میں ڈالنے لگی ہوں یہ دیکھیں دال بھی تیار ہے تڑکا بھی تیار ہے اب اس کی پلیٹنگ کرتے ہیں س چھانے کے ساتھ اس کی پلیٹنگر موسیقی